اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ کر سکے ایسا کسی نبی کا کوئی شاگر پیدا ہی نہیں ہوا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مَا لِأَحَدٍ عِندَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاه مَا خَلَابَ بَكْر ہماری زندگی میں ہم پر جس کسی نے چھوٹا موٹا جو بھی احسان کیا تھا اب کسی کا احسان ہمارے سر پر نہیں ہے سب کا احسان ہم نے چھکا دیا ہے مَا لِأَحَدٍ عِندَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَا ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں سب کا احسان ہم ادا کر چکے ہیں مَا خَلَابَ بَكْر سوائے ابو بکر کے اس لیے کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چھکا سکتا ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چھکا سکتا اب تو ایک ہی شکل ہے ابو بکر کے بدلے کے چھکانے کا فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يُقَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب تو ایک ہی شکل ہے کہ ابو بکر قیامت کے دن لینے والا ہوگا اور رب العالمین ابو بکر کو میری طرف سے بدلہ دینے والا ہوگا اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابو بکر اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ مجھ پر لوگوں میں سب سے زیادہ احسان فی صحبتِهِ اس کے برطاؤ کے اعتبار سے وَمَالِهِ اور مال خرج کرنے کے اعتبار سے ابو بکر کا ہے سب سے زیادہ احسان ابو بکر نے میرے اوپر جتنا مال خرج کیا میرے مشن پر جتنا مال لگایا اتنا کسی نے نہیں اور ابو بکر نے میرے ساتھ جس حسن سلوک کا برطاؤ گیا اتنا کسی نے نہیں کسی نے نہیں غارِ سور میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہجرت کی ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ انہوں کا انتخاب کیا رات کا اندھیرہ اور غارِ سور غارِ سور بہت ہونچی جگہ غارِ سور بہت ہونچی جگہ جوانی میں بلکل فٹ ہیلتھی ہم تھے اس وقت لیٹ نائنٹین ایٹیز کی بات کر رہا ہوں جب ہماری عمر جو ہے وہ ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سکس ہوگی ٹوئنٹیز میں ہم تھے اس وقت ہم غارِ سور پر چڑھ کر گئے تو ہم تھک گئے بھر جوانی میں ہم چڑھ کر گئے تو ہم تھک گئے اور وہ بھی دین کو فجر کی نماز کی بات ہم گئے تھے اور چودہ سو سال گزر جانے کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کے غارِ سور کی زیارت کے لیے اوپر چڑھنے کی وجہ سے اب تو ایک اس پر راستہ بھی بن گیا ہے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتا شریف لے گئے تھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت وہاں راستہ واسطہ کوئی نہیں تھا کتنی محبت تھی اس قدر محبت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عارض کیا کہ اے میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اندازہ کیجئے دونوں دوست تھے بیسٹ آف فرینڈز دونوں دوست دونوں دوست حضرت صدیق ادبر رضی اللہ عنہ نے نبوت ملنے سے پہلے شام تجارت کے لئے سفر میں تشریف لے گئے تھے وہاں ایک خواب دیکھا وہ خواب وہاں کسی نصرانی راہب کے سامنے بیان کیا اس نے تعبیر دی کہ تمہارا ایک بہت کلوز فرینڈ ہے حق تعالی شانہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے والے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پہلے سے سمجھ گئے تھے کہ میرا جو فرینڈ سرکل ہے دو چار پانچ کا اس میں یہی شخص ہو سکتا ہے یہ نبی تو اب خاموش رہے وہ خواب بیان نہیں کیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لے کر آئے اور اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب سے پہلی ملاقات ہوئی گارِ حرامِ وحی ملنے کے بعد تو دعوت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ حق تعالی شانہ وہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور اب نجات اسی راستے میں ہے اس لئے تم ایمان قبول کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَت دلیلُ عَلَى مَا تَدْدْعِي آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات پر جس کی طرف آپ مجھے بلا رہے ہیں مجھے دلیل بھی تو دیجئے مجھے دلیل دیجئے کہ جس دلیل کی بنیاد پر میں سمجھ سکوں کہ واقعی آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ سچی بات ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکرائیں اور مذکر آ کر ارشاد فرمائے یا ابا بکر الرؤیلتی رأیتہا بشام میری نبوت کی دلیل تیرا وہ خواب ہے جو تُو نے میری نبوت سے پہلے شام میں دیکھا تھا اور اس کی تعبیر ایک پادری نے دی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ تیرا جو کلوز فرینڈ ہے اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جانے والا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ دونوں فرینڈز تھے دوست مگر جب نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو ایسے تابع ہو جاتے ہیں جسے کہ ایک شاگرد ایک مرید ایک شاگرد ایک مرید بلکہ پیر مرید اور استاد شاگرد معلم اور متعلم کا رشتہ آسمان کی چھتنے دیکھا ہی نہیں ہے اس سے بہتر جو ابو بکر اور رسول اللہ کی درمیان تھا ابو بکر اور عمر اسی لئے میرے محبوب شیخ حضرت حجی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب ارشاد فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کے اندر شان محمدی ہو اور مرید کے اندر شان صدیقی ہو تب جا کر کہ کام بلے گا پھر مزا آئے گا کہ شیخ کے اندر شان محمدی ہو اور مرید کے اندر شان صدیقی ہو اس لئے کہ یہ جو رشتہ تھا ایسا رشتہ آسمان کی چھت میں دیکھا ہی نہیں ایسے جگ گئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حالانکہ دونوں دوست تھے دونوں دوست بہت عدب سے رہتے تھے تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے کندے پر بیٹھ جائیے بہت اونچا ہے پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست کو قبول کیا اور بیٹھ گئے کندے پر ثانی اثنین ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا قرآن نے اس کا نقشہ کھین چاہا اب یہ اٹھا کر گے لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل اوپر تک بلکل اوپر تک لے گئے اپنا کندوں پر بھی اٹھا کر گئے اور یہ جب لے کر گئے تو گرم ملک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندوں پر اب پسینہ ہوا پسینہ تو اس پسینے کا اثر یہ رہا کہ زندگی بھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈوں سے مشکقی طرح خوشبو پھوٹ دی رہی اوپر لے گئے لے گئے اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھی کل تک دوست تھے مگر جیسے ہی اپنے دوست کو پہچان لیا کہ جسے میں ایسے ہی دوست سمجھ رہا تھا وہ دوست نہیں یہ تو ہیرہ ہے بہت قیمتی ہیرہ اب اس کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہو جائے گا یہ دوست نہیں اب دوست تھے ہم اب یہ نبی ہیں اور ہمیں امتی کا آپ تشریف رکھیں اور غار کے اندر جتنے سراخ تھے سب سراخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کیا سارے سراخ بند ہوئے اور جب سراخ بند ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کا وقت ہے سونے کا وقت ہے میں جاگتا ہوں آپ سو جائیں اور آپ میری ران پر سو جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ہوتارنوں کی گود میں ہیں کیا منظر ہوگا کیا منظر ہوگا ہم ہمارے زمانے میں کسی بزرگ کے چہرے کو اگر ایک مرتبہ دیکھ لیں تو اسے اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں اور اگر کوئی بڑا بزرگ آنے والا ہو تو ہم جھانکتے ہیں موقع تلاش کرتے ہیں کہ ہماری نظر پڑ جائے حضرت پر اور واقعی اہل اللہ سے اللہ والوں سے بزرگوں سے محبت رکھنا اور ان کے چہروں پر محبت کی نگاہ ڈالنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا دوست ہے اللہ کا ولی ہے یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے بہت عجر و ثواب کا کام ہے تو ہم جب کسی بزرگ کی صحبت میں چلے جاتے ہیں مجلس میں چلے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتا تو جاگ جاگ کر دیکھتے ہیں اور اگر نظر آ جاتا ہے تو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں ہماری نظریں ہم ہٹاتے نہیں ایک قسم کی خاص فراحت محسوس ہوتی ہے کہ ہم حضرت کو دیکھ رہے ہیں موقع مل جائے کسی اللہ والے کو دیکھنے کا ہم خوش ہوتے ہیں صدیق اکبر بیٹھے ہیں تنہا اور گود میں اللہ کے نبی کا چہرہ ہے کیا مزا آیا ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ ایک سراخ ہے ایک سراخ اور اس سراخ میں ایک سراخ ہے جسی ابھی بند نہیں کیا گیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خوف لاحق ہوا کہ اگر اس میں سے کوئی بچویاں کوئی ساپ آ جائے اور کہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹ نہ دے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اپنا پیر پھیلا کر اپنا انگوٹھا اس سراخ پہ رکھ دیا حالانکہ یہ قویہ احتمال تھا کہ اس میں ساپ ہوگا بچو ہوگا اور ساپ اور بچو اگر ڈنگ مارے گا تو قاتل اب وہ سراخ رہ گیا تو اس کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھا رکھ دیا روک دیا تو اس نے ڈنگ مارا اندر سے مگر اپنی جان خطرے میں پڑ جائے اس کی فکر نہیں تھی صدیق کو فکر کس کس بات کی تھی یہ فکر تھی کہ اگر میں نے کچھ بھی حرکت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل آ جائے گا پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس پروانے کو کیا چاہیے شمع اور بلبل کو کیا چاہیے پھول پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس پروانے کو شمع چاہیے اور بلبل کو پھول چاہیے اور صدیق کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے بس پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس اب یہ زہر جب چڑھنے لگا تو ایک بخار کسی کیفیت ہو گئی اور درد اور کرب اور بیچینے کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں رونے لگے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور جب کوئی غم کی وجہ سے روتا ہے تو آنسو جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں جب خوشی کی وجہ سے روتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں یہ گرم آنسو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے بس آنسووں کا گرنا ہی تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ لگتا ہے کہ ساپ جاں بچوں نے مجھے ڈنک مارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک مبارک نکالا اور اس جگہ پہ لگا دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ گویا کہ مجھے کوئی زہر تھا ہی نہیں آگے چلے آگے آگے چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے دوپیر کاوہ چل چلاتی ہوئی دوپ چل چلاتی ہوئی دوپ فکر کتنی خیال کتنا حضرت سوراکہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے سنا کہ کفاری مکہ اور مشرقین مکہ کی طرف سے سو اٹھوں کا انعام ہے سو اٹھوں کا انعام تو یہ بھی پیچھا گیا انہوں نے پیچھا گیا تو خود فرماتے ہیں سوراکہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں اپنے گھوڑے کے اوپر بڑی تیزی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا پیچھا کر رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل بے فکر آگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے کہ دشمن آ رہا ہے بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے یہ خوف کس کے بارے میں تھا اپنی جان کے بارے میں نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور گارے سور میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ عارض کیا گئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل نیچے ہیں یہ کھڑا جیسا ہے گارے سور اور گارے سور کا جو موہ ہے وہ اوپر کے حصے میں ہے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کفار مکہ مشرقین مکہ بالکل پہنچ چکے ہیں گار کے دروازی کے پاس گار کے سراخ کے سامنے بالکل پہنچ چکے ہیں اور اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنی جوتیوں کی طرف دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے اس وقت تو وہ اوپر دیکھ رہے ہیں اس لئے ان کو پتھر نظر آ رہا ہے مگر اگر نیچے کسی نے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یا ابا بکر ما تقولو فی اثنین اللہ سالسہما تمہاری کیا رائی ہے تمہاری کیا رائی ہے ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے ہم یہاں دونے ہی تیسرا بھی ہے وہ ہماری حفاظت کرے گا وہ ہماری حفاظت کرے گا تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوف کس بات کہتا ہے لا تخف ولا تحزن تو خوف مت کر غم مت کر تو علماء نے یہ سمجھایا ہے کہ اپنی ذات کا خوف نہیں تھا اپنے اوپر غم نہیں تھا خوف اور غم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ جائے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ جائے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تخف ولا تحزن گبراو مت گبراو مت تو یہ رات کو اندر گئے تھے اندر تو حق تعالی شانہو نے رات ہی کو یہ تو صبح پہنچے کفار مکہ مشرقین مکہ رات ہی کو کبوتروں کو لگا دیا کبوتروں نے اپنا ایک گونسلہ بنا لیا غار کے موپر غار کے دروازے پر ایک گونسلہ بنا لیا اور اس گونسلے کے اندر رات کو کبوتر نے انڈے بھی دے دیئے اور انڈوں کے اوپر وہ بیٹھ دی بچے جننے کے لئے اور حق تعالی شانہو نے ایک مکڑی کو بھیجا سپائیڈر کو اور اس نے پورا لمبا چھوڑا جالا تان دیا تو وہاں جب پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کبوتر کب سے اڑ گیا ہوتا اور اس کے اندر کوئی داخل ہوا ہوتا تو دیکھو یہ کوب ویب بہت پرانی معلوم ہو رہی ہے یہاں نہیں ہو سکتے حق تعالی شانہو جب بچانے پہ آتے ہیں تو کبوتر اور مکڑی کے ذریعے بھی بچا لیتے ہیں کبوتر اور مکڑی کے ذریعے بچا لیتے ہیں بچا لیتے ہیں چل چلاتی ہوئی دھوپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فکر یہ تھی کہ اس چل چلاتی ہوئی دھوپ میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی تو فرماتے ہیں کہ بس اچانک ہی میری نظر پڑ گئی کہ ایک چٹان ہے چٹان بہت بڑا روک اور پورا ڈیزٹ کوئی درخت ورخت کچھ نہیں سہرہ اور اس میں ایک چٹان ہے اس چٹان کا میں نے دیکھا کہ تھوڑا بہت سایہ ہے میں نے وہاں اونٹنی روک دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو ساف کیا زمین کو ساف کیا کہیں کوئی کانٹا تو نہیں کہیں کوئی شربز تو نہیں چھوٹے موٹے درخت کانٹے دار درخت bisher تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جانور ہو کیڑے مکوڑے ہو کہیں ایسا نہیں کہ نوکیل پتھر ہو میں نے ذرا صاف صتھرا کیا صاف صتھرا کر کے میں نے چادر بیشائی اور چادر بشا کر کے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت سو جائیں یہاں آپ سو جائیں اور مجھے اجازت دیجئے میں ذرا چاروں طرف چکر لگا کے آتا ہوں کہ کوئی دشمن مشمن تو نہیں آ رہا ہے سولہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہیں چکر لگانے کے لئے چاروں طرف چکر لگاتے لگاتے نظر آ گیا کہ ایک شخص بکریوں کا ریورڈ لے کر کے آ رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے مالک کی طرف سے تمہیں یہ بکری کا دودھ دوہ کر مسافروں کو پلانے کی اجازت ہے تو اس زمانے میں عرب حضرات میں بہت اچھی اچھی خوبیاں تھی حضرت مولانا اجریس کاندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں بہت عالی درجی کی خوبیاں تھی بس یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کی وجہ سے اس کے اوپر تھوڑا غبار پڑا ہوا تھا تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غبار کو دور کرنے ہی کے لیے بھیجا جب وہ غبار دور ہو گیا تو ان کی ساری خوبیاں چمکنے لگی عالی درجے کی تو وہ اپنے چرواہوں کو کہہ کے رکھتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی مسافر جا رہا ہو تو دودھ دوہ کر کے ان کو پلایا کرو تو پوچھا کہ تمہیں اجازت ہے اس نے کہا کہ ہاں بالکل اجازت ہے تو کہا کہ پھر ہمارے برطن میں دودھ دوہو اب وہ دودھ دونے لگا تو کہا ٹھہر جاؤ کہا کہ اس کے تھن کو ذرا صاف کرو اس سے کہ بکری کسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوگی اور تھنوں کے اوپر کہیں گبار لگ گیا ہوگا تو وہ ڈسٹ دودھ میں آئے گا یہ تو میرے اللہ کے نبی کے لیے ہے کتنا خیال تھن تھن کو صاف کیا تھنوں کو صاف کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود بتاتے تھے کہ اس طرح ہم نے تھنوں کو صاف کروایا اور وہ جو کپڑا جو برطن تھا جسے آپ لے کر کے چلے تھے کہ راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کے لیے استعمال کروں گا اس کے اوپر ایک کپڑا پہلے رکھا تاکہ تھنوں کو صاف کرنے کے بعد بھی اگر دودھ نکالتے ہوئے کوئی کچھرا ہو تو وہ کپڑے کے اندر آ جائے کہتے کہ میں دودھ لے کر کے گیا اب دودھ کو جب دوہا جاتا ہے تو گرم گرم ہوتا ہے اور پھر گرم ملک میں اور زیادہ گرم اب دودھ دوہ کر کے میں لے گیا دودھ گرم گرم تو عربوں کے اندر یہ عربوں کے یہاں عادت یہ تھی کہ گرم ملک میں گرم دودھ مناسب نہیں تو اس میں پانی ڈالتے تھے اور پانی ڈال کر کترے کترے اس کو اندر نیچے گرنے دیتے تھے تو پانی ڈالا اس طرح تو اوپر کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا ڈالا تو وہ پہلے والے کترے نیچے گئے تو نیچے والا تھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے کترے ڈال ڈال کر پانی کو خوب دودھ کو تھنڈا کیا اور دودھ کو تھنڈا کر کے میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور میں نے کہا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف دیکھ چکا ہوں خطری کی کوئی بات نہیں ہے اب آپ اتمنان سے دودھ نوش فرمائیں دودھ لیا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الفاظ ان کے دیکھی بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں کہ فشرب حتی رضی تو اللہ اکبر یہ کہنے کی کیا ضرورت فشرب حتی رضی تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے رہے اور اتمنان سے دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا یہاں تک کہ مجھے فل ساٹسفاکشن ملا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا موسیقی